السلام علیکم ناظرین میں ہوں وجیہ زبیر ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ احسان فراموش رشداروں میں کون سی ساتھ نشانیاں ہوتی ہیں یعنی احسان فراموش رشدار کون سے ساتھ کام کرتے ہیں جس کی ویسے وہ احسان فراموش کہلاتے ہیں ایسی بہت سے لوگ آپ کے خاندان میں بھی ہوں گے جو احسان فراموش ہوں گے لیکن ان لوگوں کے متعلق سوچنے سے پہلے یہ ضرور سوچے گا کہ کہیں آپ تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو احسان فراموش ہیں کیونکہ جب ویڈیو دیکھ رہو ہوتے ہیں اور اس میں جو باتیں بتا ہی جاری ہوتی ہیں تو اپنے خاندان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخصی بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ ساری باتیں تو اس میں ہیں وہ ہے اس طرح کا کیونکہ ویڈیوز میں ہم خود تو ہیرو ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ویلین ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں خاص طور پر یہ بات کہوں گی کہ جتنی باتیں بتاؤں سوچے گا کہ کہیں یہ باتیں آپ کے اندر تو نہیں ہیں اگر خودانہ ہستہ یہ باتیں آپ کے اندر ہیں تو اپنے آپ کو چینج کرنے کوشش کیجئے گا اور اگر یہ نشانیاں آپ کے اندر نہیں ہیں اگر یہ باتیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو آپ دل سے اللہ کا شکر دکھunkیجئے گا کہ آپ اچھے انسان ہیں احسان فراموش انسان نہیں ہیں تو پہلی نشانی کون سی ہوتی ہے ایسے رشداروں میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے یعنی آپ ان کے لئے کتنا ہی کچھ کر لیں کتنے ہی ان کے خدمت کر لیں کتنے ہی ان کے کام آ جائیں وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے آپ سے یعنی بہت سے لوگوں کے بالے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سونے کی بن کے آجاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی آپ ان کے لئے کتنا ہی کچھ کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ایسے رشددار خود سے ہی مطمئن نہیں ہوتے اپنی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہوتے جتنا ان کے پاس ہوتا ہے اس سے مطمئن نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں ان کے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کم ہے سامنے والے کے پاس زیادہ ہے تو آپ خود سوچیں ایسے لوگ جو اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتے دوسروں سے مطمئن نہیں ہوتے وہ شکر کیسے ادا کرتے ہوں گے وہ تو حروق نہ شکرہ پہنی ہوگا تو ایسے لوگ جو نہ خود سے مطمئن ہوتے ہیں نہ دوسروں سے مطمئن ہوتے ہیں وہ شکر ادا کیسے کرتے ہوں گے اور جو شکر ادا نہیں کرتے وہ کبھی خوش نہیں رہتے تو جو لوگ خوش نہیں رہتے ہیں نہ خوش لوگ ہوتے ہیں تو وہ دوسروں میں کیسے خوشیاں باٹھ سکتے ہیں اور دوسروں سے کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں تو ایسے لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے دوسری بات تلخ گفتگو کرتے ہیں یعنی ان کے جملے بہت کاردار ہوتے ہیں ایسے جملے ہوتے ہیں جن کو سن کے آپ کو بہت تکلیف پہنچتی ہو یا ان کی باتوں میں تنس بہت ہوتا ہے جو بھی بات کرتے ہیں جو بھی جملہ بولتے ہیں اس میں تنس ہوتا ہے تو ایسے لوگ بھی احسانت فرموش ہوتے ہیں جو آپ سے تلخ باتیں کرتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو سچ بولتے ہیں جو بات ہیں ہم وہی کرتے ہیں لیکن وہی سچ اگر ان کے بارے میں بولا جائے تو بڑداشت نہیں کرتے ہیں تیسری نشانی کیا ہے تیسری ان کے اندر حسد ہوتا ہے عام طور پر جو لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں یعنی ہم نے پہلے اور دوسرے نمبر پر جن باتوں کی بات کی یعنی مطمئن نہیں ہوتے ہیں یا بہت تلخ ہوتے ہیں عام طور پر ان کے اندر حسد بھی ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حسد انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے یعنی جو لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں ان کے اندر حسد بھی ہوتا ہے عام طور پر وہ سامنے والے یہ خوش سے خوش نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر ان کے ایک آگ لگی ہوتے ہیں اس کے پاس اتنا کیوں آگیا یہ اتنا خوش کیوں ہیں اور پھر آپ ان کا کتنا ہی خیال کیوں نہ رکھ لیں کتنا ہی کام کیوں نہ کر لیں وہ کبھی بھی آپ کو نہیں مانتے ہیں اپنے حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور ایسے لوگ احسان فراموشی ہوتے ہیں چوتی نشانی ہر چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں یعنی آپ ان کے لئے کچھ بھی کر لیں وہ اس کا چوتی بات ہر چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں یعنی آپ ان کے لئے کچھ بھی کر لیں وہ اس کو اپنا حق سمجھ کے وصول کریں گے وہ یہ نہیں سوچیں کہ سامنے میں ہمارا خیال کر رہا ہے وہ ایک اچھا انسان ہے اس لئے وہ ہمارا خیال کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارا حق ہے اگر اس نے کام کر دیا تو کوئی احسان تھوڑی کیا ہے یہ تو اس کا فرض تھا ایسے ہی لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں پانچویں نشانی وہ مدد بانگتے ہیں اس پوائنٹ کو میں ایک اگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گی میں خاتون کو جانتی ہوں بہت اچھی فیملی ہے ان کی ماشاء اللہ سے ان کے چچے بہت محبت کرتے ہیں ان سے تو وہ شادی کے بعد کچھ خواہیس ان کے اوپر آئے تھوڑی پریشان ہوئی وہ تو انہوں نے اپنے چچے سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے ان کے ضرورت ہے ان کے چچے نے فورا ان کو دے دیا پیسے جب انہوں نے واپس کرنا چاہا وہ چچے نے پیسے لیا ہی نہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم سے پیسے لے لوں تم تو میری بیٹی ہو کوئی بھلا بیٹوں سے پیسے لیتا ہے واپس تو انہوں نے پیسے نہیں لیا اپنی بھتیجے سے واپس پھر کچھ سال گزرے تو انہیں پھر ضرورت پیش آئی پھر انہوں نے پھر چچے سے کہا کہ چچے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اگر آپ دے دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا میرے لیے چچے نے جتنے انہوں نے مانگے تھے اس سے زیادہ انہوں نے چچے نے ان کو دے دیے اور پھر واپس نہیں لیا ان سے اسی طرح کافی ٹائم گزر گیا تو انہیں پھر ضرورت پیش آئی چچے سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے ان کی ضرورت ہے اپس میں دو دن میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گی لیکن اس وقت مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے چچے نے کہا بیٹا اس وقت تو میرے خود حال آس رہی نہیں ہے تو اس وقت تو میں تمہیں مرد نہیں کر سکتا تو انہوں نے غصے میں فون بن کر دیا ان سے کہا کہ مجھے ضرورت ہے صرف دو دن کے چاہیے پیسے تو انہوں نے مجھے صاف منہ کر دیا اب خاندان والوں کو تو نہیں معلوم نہیں کہ سچا پہلے بھی دو دفعہ ان کی مرد کر چکے ہیں تو وہ لوگ بھی سوشن لگے کہہ سچا ہے کہ بھتی جی نے اتنی ضرورت کے وقت مرد مانگی اور انہوں نے مرد نہیں کی اور وہ خادن یہ بات بلکل بھول گئیں بلکل اس احسان کو فراموش کر گئیں کہ ان کے چچا نے دو دفعہ ان کی اس وقت مرد کی تھی جب کوئی بھی ان کی مرد کرنے کے تیار نہیں تھا اور وہ پیسہ ان سے واپس بھی نہیں لیا تو یہ لوگ ہوتے ہیں احسان فراموش یعنی آپ ان کی مرد کرتے رہے ہیں جیسے ہی آپ نے ان کی مرد کرنے سے انکار کیا وہ آپ کے خلافے بولنا شروع کر دیتے ہیں چھٹی بات خود غرض ہوتے ہیں یعنی انہیں اپنی خواہشات اپنی ضروریات تو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن سامنے والے کا احساس نہیں کر رہے ہوتے اس کی خواہشات اس کی ضروریات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی موقعوں پر بہنیں چاہتی ہیں کہ بھائی جو ہیں وہ ہماری عیدی بھی لے کر آئیں گھر میں ایک تکلف دعوت بھی کریں اور سب بہنوں کو بلائیں وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی اتنی حیثیت ہے بھی یا نہیں وہ اتنا کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ سوچتے ہیں لو بھائی سال میں ایک دعوت تو ہوتی ہے اب کیا بھائی یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک دعوت کر دیں ہماری اور اصل مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں صرف ایک بھائی ہوتا ہے یعنی بہنوں کے تو خواہش ہوتی ہے کہ ان کی عیدی بھی آئے ان کی دعوتیں بھی ہوں اور بہت لئے ویونٹس پر بھی ان کو پوچھا جائے ان کو آگے رکھا جائے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا ہمارا بھائی اتنا کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ جو ہے وہ موڈ بھی آف کر لیتی ہیں اور بعض اوڈ اظہار بھی کر دیتی ہیں کہ بھائی نے ہمارا صحیح نہیں کیا بھائی کو یہ کام کرنا چاہیے تھا بھائی کو ہماری دعوت کرنی چاہیے تھی فلا موقع بھائی کو ہمیں پوچھنا چاہیے تھا اس نے اس بہن کو تو پوچھ لیا مجھے نہیں پوچھا یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور ایسی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی ہوتے ہیں کہ وہ بہنوں کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہوتے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہر موقع بہنیں موجود ہوں گھر میں کسی کو چھینک بھی آئے تو میری بہن ضرور پوچھنے کیلئے آئے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو میری بہن کا ہونا لازمی ہے وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بہن کی شادی ہو گئی ہے اب اس کی بھی ایک لائف ہے شہر ہے بچے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نہیں بہن ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑی ہو ہم جب بلائیں وہ فور نہ جائے تو یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے یہ سراصل خودغرضی ہوتی ہے کہ سامنے والے کا احساس نہیں کرنا اس کی پریشانی کو نہیں سمجھنا اور صرف اپنے خواہشات اور اپنے ضروریات کی تکمیل کرنا یہ انتہائی خطرنات چیز ہوتی ہے خودغرض رشتدار آپ کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں ساتھویں اور آخری نشانی اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم سمجھتے ہیں یعنی انہیں لگتا ہے کہ سارے ظلم ان کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ انتہائی مظلوم ہیں اور پوری دنیا ظالم ہیں یعنی ان کو اپنے میکے سے مسئلے ہوتے ہیں اپنے سسرال سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں سے پرابلم ہوتی ہے دوستوں سے ملنے والوں سے سب سے انہیں پرابلم ہوتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ سب ان کے اگینز ہیں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ایسے رشداروں کا آپ کتنا ہی خیال کیوں نہ کر لیں کتنا ہی کیوں نہ پوچھ لیں انہیں ہر وقت شکایت رہے گی کہ تم نے فلعہ موقع پر مجھے نہیں پوچھا تھا تم نے اس طرح کے کام نہیں کیا تھا اگر آپ ان کے بہت خیال لکھیں گے وقتی تو آپ پر تو خوش ہو جائیں گے لیکن کچھ ہی دیرے بابا شکایت کر دیں گے کہ بھائی تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا یعنی وہ آپ کی تمام باتوں پر جتنی بھی آپ کے اندر اچھایاں ہیں سب پر پانی پھیڑ دیں گے اور صرف اس ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ تو اگر یہ ساتھ نشانیاں آپ کے اندر ہیں تو اپنے آپ کو چینج کر لیں اور ایسے نہ بنیں اور اگر آپ کے کسی رشدار کے اندر یہ خرابیاں ہیں اگر اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں تو پھر آپ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے اس پر بھی ہم بہت جلد ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ ایسے رشدار جو احسان فراموش ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے امید اندر صاحب نشانیاں صاحب سمجھ یہ ہوں گے کہ احسان فراموش رشدار کون ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ